مفتی محمد سحیل البازی کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک سوال بہت سارے لوگ حرم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وہ احرام میں ہے اور وہاں مطاف میں پابندی ہے فی الحال وہ تواف نہیں کر سکتے تو اس صورت میں وہ کیا کرے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ابھی فلائٹ ہے اور انہوں نے احرام باندھا ہے لیکن فی الحال وہ تواف نہیں کر سکتے یا صحیح نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لئے کیا حکم ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مقات سے باہر روک دیا گیا ہے انہوں نے بھی احرام باندھا ہے ان کے لئے کیا حکم ہے تو جو لوگ حرم کے اندر ہے اور انہوں نے احرام باندھا ہے ان کو کوئی جلدی نہیں ہے تو وہ ایسا کرے کہ احرام ہی میں رہے اور جب مطاف کل جائے جب تواف کی اجازت مل جائے تو آپ لوگ تواف کرے سعی کرے اپنے عمرے کو مکمل کر لے اور تواف سے پہلے سعی سے پہلے عمرہ ادا کرنے سے پہلے آپ لوگ احرام نہ کولے اگر کسی نے احرام باندھا ہو اور تواف سعی کرنے سے پہلے احرام کول دیا تو اس پر دم لازم ہوگا اور عمرے کی قضا بھی کرنی ہوگی تو لہٰذا جن لوگوں نے احرام باندھا ہے اور ان کو کوئی جلدی نہیں ہے وہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں تو وہ احرام ہی میں رہے اور جب مطاف کل جائے تو آپ لوگ تواف کرے عمرہ کرے اور اس کے بعد اپنے عمرے کو مکمل کرنے کے بعد آپ لوگ احرام کول دے اور جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے احرام باندھا ہے وہ حرم میں موجود ہے لیکن وہ فی الحال تواف نہیں کر سکتے اور ان کی فلائٹیں ابھی وہ واپس اپنے ملک جا رہے ہیں عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کول دے اور دم دے دے حدود حرم کے اندر وہ دم دے دے اور پھر جب ان کو موقع ملے تو عمرے کی قضا کر لے اور جو لوگ مقاد سے باہر ہیں ان پر پابندی ہے وہ نہیں آسکتے انہوں نے احرام باندھا ہے عمرے کی نیت کی ہے تو ان کے لئے بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کرے جب اجازت مل جائے تو وہ آ کر عمرہ ادا کر لے احرام کو فی الحال نہ کولے لیکن اگر ان کو اجازت نہیں مل رہی یا ایسے لوگ ہیں کہ وہ وہاں پر رہ نہیں سکتے تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کول دے اور حدود حرم کے اندر کسی کے ذریعے اپنا دم ادا کر دے اور جب ان کو پھر موقع ملے تو وہ عمرے کی قضا کرے